ایم ایف نے پاکستان کے لیے سات ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پاکچ کی منظوری دے دی قرض پروگرام سنت اس ماہ پر محیط ہوگا پاکستان دو ارب ڈالر کی اضافی فائننسنگ سمیت تمام شرائط پوری کر چکا تھا وزیر آزم کا ایم ایف پاکچ کی منظوری پر اظہار اتمنان کہا اصلاحات کا نفاظ جاری معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں شہباز شریف آرمی چیف اور پنجاب سند بلوچستان کے وزرائیالہ کے بھی شکر گزار پنجاب آکر قانون توڑو گے تو مو توڑ جواب ملے کا کسی کو گنڈا گردی کی اجازت نہیں دیں گے وزیر آلہ مریم نواز کا توڑ ٹوک پیغام کہا علی امین گنڈا پور اپنا لشکر لے کر آئے کن لہرائی گاڑی کے شیشے توڑے کسی کو صوبے پر حملہ آور ہونے کا حق نہیں سیاسی اونچ نیچ چلتی رہتی ہے لیکن کچھ لوگوں نے سیاست کو بدنام کر دیا کیا آپ گالم گلوچ والا پاکستان چاہتے ہیں کیا جلاو گھیراو کی ترغیب دینے والا پاکستان چاہتے ہیں کیا ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں چور ڈاکو کے جھوٹے الزامات ہوں نوجوانوں سے سوالات بولی بجلی کے بل میں دو ماہ کا ریلیف دیا تو لوگوں کو مرچے لگ گئے ریلیف سے تکلیف پہلی بار سنی ملکی سب سے بڑی عدالت کو آئین کے تحت ہی کام کرنا ہے جب آپ آئین کی پازداری نہیں کریں گے تو ہم کہاں جائیں عدالتی فیصلے نے مقصود نشستوں کا معاملہ مزید الجا دیا پارلیمنٹ غلطی کرے تو عدلیہ اصلا کرتی ہے جب عدلیہ آئین سے متصادم فیصلہ دے تو کون ٹھیک کرے گا آپ نے پارلیمنٹ کو نہیں پارلیمان نے آپ کو بنایا ہے عدلیہ کسی ایک مارشل لاغ کے سامنے کھڑی نہیں ہوئی آج آئینی ترمیم پر قیامت برپا ہے سنیٹر عرفان صدیقی کی گرج برس کا بانی پی ٹی آئی کیوں جسٹس منصور اڈی شاہ کو فیض امید بنانا چاہتے ہیں نئے چیپ جسٹس میرٹ پر ہی بنیں گے وزیراعظم مسلوم کشمیریوں اور فلسطینیوں کی آواز بن گئے اقوام متحدہ کے سامنے کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ اجھاگر کریں گے شہباز شریف کی سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس سے ملاقات مقموضہ کشمیر میں بھارت کی جارہانہ کارروائیوں پر شدید تشویش کا اظہار جنوبی ایشیا میں امن کے لیے سلامتی کانسل کی قراردادوں پر عمل اور کشمیریوں کا حق خود ارادیت یقینی بنانے کا مطالبہ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کی شدید مزمت فوری اور غیر مشروط جنگ بندی پر زور کہا عالمی برادری اسرائیل کا احتساب یقینی بنائے شہباز شریف کی صدر ترکیے اور کوویت کے ولی اہد سے ملاقات دو طرف تعلقات اور مشرق وستا کی صورتحال پر بات چیت ایشیای ترقیاتی بینک کا پاکستان کی معاشی ترقی میں تیزی کا اعتراف روہ سال معاشی شرنمو دو اشاری آٹھ فیصد اور آسطن مہنگائی پندرہ فیصد رہنے کا امکان سیاسی تناؤں اور معاشی خطرات بدستور موجود ایکسچینج ریٹ مارکٹ بیسٹ رکھنے پر زور گورنسٹیٹ بینک کی بھی مہنگائی میں مزید کمی کی بیش گوئی کہا روہ مالی سال کرنٹ اکاؤن خسارہ صفر سے ایک فیصد تک ہو سکتا ہے پائیدار ترقی کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام کریں گے پاکستان محفوظ اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ نظام کے لیے پرازم ہے صدرہ صفلی زرطاری کا بیجنگ میں فورم سے ویڈیو خطاب کہا ماحولیاتی تبدیلی جیسے چیلنجز کا سامنا ہے پانچ سال میں سیلاب اور بارشوں سے ٹرانسپورٹ اور انفرسٹرکچر کو نقصان پہنچا سی پیک کے دوسرے مللے کے لیے تیار معاشی ترقی کے نئے باب کا اضافہ ہوگا پاکستان اور چین پر کشوش سرمایہ کاری کے لیے بزنس تو بزنس اور جوائنڈ وینچرز کریں گے وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورد مباصلات اور نچکاری عبدالعلیم خان کا چین میں گلوبل گورننس عالمی کانفرنس خطاب کہا پاکستان کو شہری آبادی میں اضافے اور محولیاتی تنزلی کا بڑا چیلنج درپیش ہے نواز شریف اور مریم نواز سے چیری سفیر کی ملاقات ٹکنالوجی، کاروبار اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعلقات بڑھانے پر اتفاق انفرسٹرکچر اور ٹکنالوجی میں چین کے تعاون کا خیر مقدم کریں گے لیگی صدر کی گفتگو وزیرالہ پنجاب کی چائنیز ایکنومک زونز کے قیام کی تجویز کہا حضرات کے شعبے میں سرمایہ کاری کے خواہش مند ہیں چین سے مل کر معاشی موجزے کر سکتے ہیں مریم نواز نے دورہ چین کی دعوت قبول کر لی یہ جو آج کل کا تاثر ہے کہ بلوج خواتی نے اپنی مرضی سے خودکش کرتی یہ بات غلط ہے یہ لوگ بلیک میلنگ کر کے لے کے جاتے ہیں مجھے اس طرح بیکایا گیا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آرہا من اے بوشگ لوٹی وہ تھی راجہ وہ تھی کومہ کہ یہ وہ گلتی کے من کو تھا بھائی دی شما مکنی غلط راستے پر تھی مجھے بہکایا گیا برین واشنگ کر کے پہاڑوں پر لے جایا گیا غلطی کا احساس ہو گیا تربت سے گرفتار خود کو شملہ ور خاتون عدیلہ بلوچ اپنے کیے پرنادم والدین کے ساتھ پریس کانفرنس میں بتایا ورغلائے گئے بہت سے نوجوان پہاڑوں پر موجود ہیں بلوچستان میں دہشتگرد خواتین کو بطور ہتیار استعمال کرتے ہیں اگر کوئی بہکانے کی کوشش کرے تو اپنے بڑوں کو بتائیں عدیلہ بلوچ کی والدہ دوران گفتگو آپ دیدہ کہا بیٹی دہشتگردوں نے چھین لی تھی والد بولے کیسے بلوچ ہیں جو بیٹی کو ورغلا کر لے گئے دہشتگرد صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں حکومت کی مدد سے بیٹی بازیاب ہوئی مخصوص تشستیں تحریک انصاف کا حق ہے یا نہیں الیکشن کمیشن آج بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکا ساتھوہ اجلاس بھی بے نتیجہ ختم کل پھر میٹنگ ہوگی قانونی ٹیم کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کرنے کی تجویز دو ممبران کا اختلاف عدالتی فیصلے پر منوان عمل درامت کا مشورہ وزیرحالہ پنجاب کا فیصل آباد کے لیے میگا پروجیکٹس کا اعلان آئی ٹی سٹی میٹرو بس پروجیکٹ بنل اقوامی میار کا سفاریل پارک بنانے کا پلاند مریم نواز نے اگریکلچر گریجویٹس انٹرنشپ پروگرام کا آغاز کر دیا اگلے سال چار سو ارب روپے کے کسان پیکج کا بھی اعلان حکومت کا آئی پی پیز کے فورنزک آڈٹ کا اعلان آئی پی پیز چلانے والے اچھے پیسے کھما چکے ہیں اب بزنس چھوڑ دیں وفاقی وزیر طوانائی اویس لاغاری کا مشورہ کہا پانچ آئی پی پیز کو کہہ دیا حکومت کو آپ سے بجلی نہیں چاہیے پار سیکٹر میں اسلاحات سے بجلی دس سے پارہ روپے فی یونٹ سستی ہو سکتی ہے پنجاب میں وائز چانسلر سکیتا یوناتی کا تنازہ پنجاب حکومت گورنر کے اعتراضات کا جواب دینے کا فیصلہ وزیر تعلیم کا گورنر کو آئین سیکھنے کا مشورہ کہا غلط گائیڈ کرنے والی مشاورتین کو فوری بدل دینا چاہیے سردار سلیم حیدر کا پھر سخت جواب کہا کیا صرف بیس لوگوں نے شکلیں بدل بدل کر وائز چانسلر لگنا ہے کوشش ہے میرٹ پر تقرری ہو کراچی میں لٹیرو نے ایک اور زندگی چھین لی بلال چورنگی میں ڈکیتی مزاہمت پر فیکٹری کا ٹھیکے دار قتل بیٹا زخمی مقتول ملازمین کو تنخواہ دینے کیلئے بینک سے رقم نکلوا کرلایا زخمی گرفتار ڈاکو دوران علاج دم توڑ گیا مفرور دو ساتھیوں کی تلاش چاری تین لاکھ روپے اسلحہ برامت واردات کی سی سی ٹی وی ویڈیو منظر عام پر آ گئے لبنان میں آگ اور بارود کا کھیل جاری اسرائیلی تیاروں کی سٹارٹ مقامات پر بمباری مزید تیز شہادتیں تعداد پانچ سو نوے ہو گئی تینوبی لبنان سے پانچ لاکھ شہری کی نقل مکانی حسب اللہ کا بھرپور جواب اسرائیلی خفیہ جنسی موساد کی ہیڈکوارٹرز پر بیلسٹک میزائل داغ دیا شمالی اسرائیل میں کئی مکانات تباہ اسرائیل کا مزید دو بریگیڈ فوج شمالی محاص پر بھیجنے کا اعلان غزہ میں بھی اسرائیلی فوج ظلم سے باز نہ آئی غزہ سٹی اور رفا پر بمباری چوبیس گھنٹے میں مزید اٹھائیس فلسطینی شہید مجموعی تعداد اکتالیس ہزار چار سو پہچانوے تک چا پہنچی اسرائیل نے اسی نامعلوم لاشیں غزہ پہنچا دیں غزہ حکام کا مکمل معلومات کے بغیر لاشیں لینے سے انکار تینوں فارمیٹ کھیلنا پسند ورکلوڈ کا معاملہ کچھ زیادہ ہی اٹھایا گیا ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا فاز بولر شاہین شارفیدی کی زور کا جوڑ میں گفتگو کہا انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹریز میں جیت ضروری ہے کرکٹ بورڈ اور کھلاڑی ایک پیچ پر ہوں تو کرکٹ میں بہتری آتی ہے سکس ریڈ بولڈ سٹوکر چیمپینشپ میں پاکستان کے اسچت اقبال کا سلور میٹل پاکستانی کیو ویسٹ کو فائنل میں بھارت کے کمال چاولہ کے خلاف شکست چاولہ نے دو کی مقابلے میں چھے فرینڈ سے فائنل جیت لیا ہم ملک میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا بلوچستان کے زلہ پشین میں دھائی سالہ بچہ وائرس کا شکار قومی دارہ صحت نے تزدیک کر دی موسیقی